بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے مخترم ناظرین پیارے بہن بھائیو انسان کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانی باز اوقات کسی وجہ سے آ جاتی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے بچائے کوئی بھی آپ کی ایسی حاجت ہو کوئی بھی ایسی مشکل ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان بیٹھے ہوں اور آپ نے بڑے وظیفے کر لے ہوں تو ایک دفعہ میرے کہنے پر ریکویسٹ ہے یہ وظیفہ لازمی کر لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وظیفہ کی برکت میں تین دن میں آپ کا کام بن جائے گا تین دن میں آپ کی بڑی مشکل ہوگی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی تین دن میں انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی شادی سے متعلق ہے رزق سے متعلق ہے کاروبار سے متعلق ہے بیماری کوئی ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی پیارے بین بھائیو پہلی دفعہ جو چینل پہ ہیں چینل کو سبکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیا کریں ان سے ہمارا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور لائک اگر کر دیں گے تو نوازش ہوگی نہ لائک کریں گے تو ہماری آپ سے کوئی زبردستی نہیں ہے نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا نہ کریں گے تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں پیارے بین بھائیو حضرات مشایخ چشتیہ رحمت اللہ علیہ یعنی چشتیہ جو سلسلہ ہے ان کے مشایخ تھے جو ان کے شیخ تھے شیوخ تھے جو انہیں اس سلسلہ کو جو اس سلسلہ کے شیوخ ہیں یعنی سلسلہ میں جو اپنی خدمات انجام دیتے ہیں ان کا یہ معمول تھا وظیفہ تو اب خود سلسلہ چشتیہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا سلسلہ چشتیہ جو ہے بہت بڑا سلسلہ ہے پیارے بین بھائیو بدھ جمعہ رات جمعہ تین دن آپ نے مقصوص کرنے ہیں آپ نے دو رکت نماز صلات النفل پڑھنے ہیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اگر آپ پڑھ لیں جناب آدھی رات کے وقت تحجت کے نفل پڑھنے کے بعد بعد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے زیادہ پہلی رکت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص جو ہے نا سو بار پڑھنی ہے دوسری رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ فاتح جو ہے آپ نے سو بار پڑھنی ہے سورہ اخلاص ایک بار پہلی رکت میں سورہ فاتح جو ہے ایک بار ہے سورہ اخلاص سو بار ہے دوسری رکت میں سورہ فاتح سو بار ہے سورہ اخلاص ایک بار ہے اس کے بعد آپ نے سو بار سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے درود پاک ایک سو بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یہ الفاظ مبارک آپ نے کم از کم سو بار کہنے ہیں یہ الفاظ بھی آپ نے سو بار کہنے ہیں پیارے بہن بھائیو اس کے بعد آپ نے حضور دل سے سر بناہنا ہو سر پہ کوئی آپ نے اس وقت ٹوپی وغیرہ ہو تو اتار دیں برہنا سر ہو آس تینیں گردن میں ڈال لیں آس تینیں جیسے گردن میں ڈالتے ہیں مثال کے طور پہ آس تینیں واپس کی طرف گردن میں آپ نے ڈال لینی ہے اور پچاس بار اپنی حاجت جو ہے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنی ہے آپ نے تینوں دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ پہلے دن ہی کام بن جائے گا اگر پہلے دن کام نہیں بنتا دوسرے دن کریں تیسرے دن کریں کام پہلے دن بن بھی جائے آپ تین دن یہ عمل لازمی کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے چاہا تو تین دن کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی جتنی بھی بڑی آجت ہوگی پوری ہوگی ان عمل کو بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عمل جو ہیں جسٹ بتا دیئے اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ اور ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ اور کمنٹس میں آکے آپ بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا ہے اور پیارے بین بھائیو جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اپنی پریشانی کو لے کے اپنی مشکل کو لے کے اپنی حاجت کو لے کے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازتا ہے اور حضور دل سے رو کے گڑ گڑا کے اپنی جو آستینیں ہیں اس کو گلے میں ڈال کے آپ نے اللہ سے رو کے مانگنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی دعاوں میں آپ نے مجھے بھی یاد رکھنا ہے تمام سے معافی چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پیارے بین بھائیو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان